اسلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ یہ ذرا دوسری جو معمول کی ویڈیو ہیں ان سے ہٹ کر ہے اور یہ میری وقت ویڈیو ہے جو ذرا لمبی ہوگی لیکن ہے بڑے کام کی آؤ کے بہت کام آئے گی یہ ویڈیو اس کو اخیر تک دیکھنا اس میں میں آپ سے چاند کیس شیئر کروں گا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ ہمیں دعا جلد اثر نہیں کرتی میرے پاس ایک مریض آیا اس کے دائیں گردے میں درد تھا میں نے اسے لائکوپوڈیم اور مگنشیہ فاس وان ایم دی مریض ہران تھا کہ درد کہاں گوم ہو گیا اس طرح ایک مریض کسی سے جھڑا کر کے آیا اور وہ ٹینشن میں تھا میں نے اسے اگنشیہ وان ایم کی ایک خوراک دی آپ یقین کریں دعائی کا کترہ اس کی زبان پر ڈال کر میں اپنی سیٹ پر بیٹھا ہی تھا کہ مریض حیران ہو گیا کہنے لگا ڈاکٹر صاحب کمال ہو گیا ٹینشن ختم ہو گئی کتنی ہی دفعہ ایسے مریض جن کی گردن میں بل پڑا ہوا تھا مگنشیہ فاس وان ایم کی ایک خوراک دے کر ٹھیک کیا گیا میدے میں جلن کی مریضہ میرے پاس آئی اس کو کیپسی کم دو سو کی طاقت میں چند خوراکیں دی گئیں چند دن بعد وہ کسی اور مرض کے سسلے میرے پاس آئی کہنے لگیں ڈاکٹر صاحب میری جلن دوسری خوراک سے ٹھیک ہو گئی اور اسی طرح کتنی دفعہ ایسے مریض جن کے چکر کسی دعا سے نہ الوپیتک سے نہ دیسی سے ٹھیک نہیں ہو رہے تھے کونی وانیم کی ایک خوراک سے ٹھیک ہو گیا میرے کلینک میں ایک مریضہ آئی سانس چڑھا ہوا اور سانس لینے کے لئے یہاں پر رہی تھی اس کی نبض چیک کی گئی اس کی رفتار بہت کام تھی یہ ڈیجی ٹیلس کی نبض تھی تھرٹی طاقت میں دی گئی وہ مریضہ چند قدم نہیں چل سکتی تھی پھر وہ جب اہندہ کے لئے آئی تو اپنے گار سے پیزل تقریباً آدھا کلومیٹر چل کر ہمارے کلینک پر آئی بہت خوش تھی اور دعائیں دے رہی تھی ایک بچی جس کے کانوں سے پیپ اور خون آ رہا تھا کوئی ایلو پیت تک کوئی اور دوسری دعا کوئی اثر نہیں کر رہی تھی اس کو سلیشیہ دو سو تین چار دن کے وقفے میں چند خوراکے دی گئیں اس کا وہ مسئلہ لو گیا کتنی دفعہ میدے کے مریض جو ایلو پیت تک میڈیسن کھانے سے بیمار ہوئے انہیں نقص فمی کا دن میں تین بار دی گئی چند دنوں میں بلکل تندرست ہو گئے ایک مریضہ میرے پاس آئی جس کے ہاتھ پہنچ جڑ رہے تھے اس کو فاس فورس فانم کی ایک خوراک دی گئی جلن ختم ہو گئی کتنی دفعہ میڈوری نم وانم کی ایک خوراک سے ایسے مریض ٹھیک ہوئے جن کو رات کے وقت پنڈیوں میں درد اور شدید بے چینی ہوتی تھی تو دوستو یہ کہنا کہ ہومیوں دو آثر نہیں کرتی غلط ہے کئی ایسے مراز جن کے بارے میں ایلوپیتھر ڈائٹر مشورہ دیتے ہیں کہ اس کا باہدال آپریشن ہے لیکن ہومیپیتھی میں وہ مریض ٹھیک ہو سکتے ہیں ان کا علاج ممکن ہے مثلاً اگر کسی کو ٹنڈ سلوں ناک اگدود بڑھ جائیں ناک بند ہو جائیں اور ہر وقت اس کو چھینکے آتی ہوں نزلہ زکام اس کو رہتا ہوں تو وہ گدودوں کی وجہ سے ہوتے ہیں ادوائی سے ٹھیک ہو سکتے ہیں کان بہنے کی شکایت ہو کانوں سے پی پاتی ہو خون آتا ہوں گردوں میں پتھریاں ہوں موکے مسے تل ہوں گلٹیاں ہوں رسولیاں ہوں عورتوں کی رحم کی رسولی اور ٹیومر کا علاج بھی ہومے پیتی میں ممکن ہے بہت ساری دماغی علامات کا علاج بھی ممکن ہے تو دوستو اس طرح امراض مقصوصہ مردانہ صورت انزال شاوت کی کمی پتلی منی منی کا گاڑا ناونا سپرم کی کمی اور کتروں کا آنا جریان یہ سارے علاج ہومے پیتی میں ممکن ہے دوست مجھے جانتے بھی ہیں تقریباً ڈائی سو کے لاکھ باگ میری ویڈیوز ہیں جو لوگ دیکھتے ہیں لاکھوں جو ہمیں وہ رہے ہیں ان کے پیغام آتے رہتے ہیں میسج آتے رہتے ہیں دعائیں دیتے ہیں خوش ہوتے ہیں تو نمبر میں نے دیا ہے کسی دوست نے کوئی مشورہ لینا وہ کر سکتا ہے ہاں مجھے یاد آیا ہومیو پیتی میں یہ میرا پیج ہے جو آپ کے سامنے ہے ہومیو کی دنیا آن لائن ڈاکٹر ارشاد و مغل آپ اس کو لائک کریں اس پر بہت زیادہ میں نے ہومیو پیتی کے بارے میں دوہیاں اپلوڈ کی ہیں علامتیں علاج آپ اس کو ضرور لائک کریں اسے آپ میرے ساتھ ٹچ رہیں گے بنسبت یوٹیوب کے آپ میسج کر سکتے ہیں کوئی پوچھ سکتے ہیں کوئی دعائی کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں تو اس کو ضرور جو ہے وہ لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائی ضرور کریں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ